اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیروفیت سے ہوں گی اور رفض دعا ہے وہ ہم سب کو ہمیشہ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں رکھیں اور ہم سب سے راضی ہو جائیں اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں ہماری نیتیں اپنے لئے خالص کر لیں آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب نصیب فرمائیں آمین یا رب العالمین الحمدللہ میرا آگئی ہیں اور انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں باقعہ داغاز کرتے ہیں تاکہ ہمارا وقت زائر نہ ہو ٹھیک ہے الحمدللہ پہلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ استعاذہ بسمالہ کی پریکٹس کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ البقورہ کی اگلی ہم آیت جو ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں بس نظر آنے چاہیے آپ کو نظر آرہے ہیں نا اوکے چلے شروع کرتے ہیں اعوذ 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 ذائل کو ہم نے پہلے پکڑنا ہے پھر اسے دمہ دینا ہے ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فور کاؤنٹس ہم کریں گے اور میم پہ ہم نے سکون پہ اس پہ جانا ہے اس کا ہم نے توسط شروع کرنا ہے اعوذ بال کہاں سے کہ ساوڑ ہماری اقصال حل سے دا ہوگی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَحْلُ الْاُقْدَةً مِنْ لِسَانِ یَفْقَهُ قَوْلِ وَجْعَلْ لِي وَزِیْرًا مِنْ اَهْلِ وَزِیْرًا مِنْ اَهْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا آمین یارب العالمین اب آ جاتے ہیں ہم الحمدللہ اپنے لیسن کی طرف آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہمارا یہ پریکٹس بیسٹ سیشن ہوتا ہے اور اس میں ہم خوب پریکٹس کرتے ہیں ایک آیت کو ہم لیتے ہیں ہمیشہ اس کی بہت اچھی سے پریکٹس کرتے ہیں الحمدللہ اور دیکھیں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے شروع کیا تھا ایک ایک آیت سے اور ہم الحمدللہ آج آیت نمبر انیس پہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے تو جتنا ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں جہاں پہ یہاں پہ ویڈیوز موجود ہیں اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہیں یہ ٹھیک ہے آپ پلیلسٹ پہ جائیں گے اور جو زعمہ جہاں پہ سورہ البقرہ ساری جو زعمہ بھی موجود ہے وہاں جو حفظ ہم کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے سورہ البقرہ جو ہے پارہ نمبر ون جو ہے ٹھیک ہے کریں تو اس کے لئے پھر یوٹیوب پہ آپ جائیں ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کو پلیلسٹ میں مل جائے گا وہاں اچھا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اور بسم اللہ ہم امیشہ کیا کرتے ہیں دیکھ کے یہاں سے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آجاتے اپنے لیسن پہ آیت نمبر انیس میں نے یہاں ایسا دارک شیٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے اچھا ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں پہلے ایک ایک ورڈ لے کے چلتے ہیں پھر اس کو جوڑتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر ہم اسے پہلے پریکٹس کرتے ہیں ایک ایک ورڈ کو تو ہم شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے او اور واولین ہے ٹھیک ہے او ہمزہ فتحہ ہے واو سکون او او کسویب او کسویب او کسویب یا مشدد ہے ٹھیک ہے کہہ باری کے سواد موٹے او 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 کسویب او کسویب او کسویب مین السمائی ٹھیک ہے فائف کاؤنٹس اپنے کہیں تھے کیونکہ مد متصل واجب ہے اور اس فرض کے درجے میں آتی ہے فائف کاؤنٹس اسے ہم نے سٹریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ میں ذرا اپنے پیج کو تھوڑا سا ہولڈ کر لوں کیونکہ یہ پیج جو ہے یہ بار بار واپس آ رہا ہے پلٹ کر آ رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مین السماء مینہ مینہ ٹھیک ہے اگر اکیلے سے پڑھیں گے مین کسرہ مین نون فتحنا مینہ مینہ مین السمائی السمائی اور حمزہ کاؤں سے اخص الحق سے باقاعدہ اپنے مخص سے ادا ہوگا باری کی اور حمزہ کسرہ ای کی ساؤنٹ کے ساتھ ٹھیک ہے اس سمائی اس سمائی فی ہی فی ہی فی ہی فی ہی فی ہی او کا سیبن او کا سیبن او کا سیبن کمپلیٹ رولنگ ہوگی واو کی او کی ساؤنڈ آنے چاہے او او نہیں ہوگا ٹھیک ہے او کا سیبن من السمائی فی ہی فی ہی وو موٹا ہے ٹھیک ہے وو 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 ٹھیک ہے وو الگ ہونا چاہے گی لو الگ ہونا چاہے لو کر کے بھی نہیں پڑیں گے کہ بہت باری کو رجیب سے آواز ہے ٹھیک ہے لیم دمہ لو ہونا چاہے وو وو کیا ہم نے وافتا وو اب اسی کو آپ نے دمہ دے دینا ہے ٹھیک ہے تو خود ہی اس کی جو موٹائی وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی واغو واغو غولو ماتن غولو ماتن غولو ماتن غولو ماتن غولو ماتن غولو ماتن اور جو نو نے لاسٹ میں تنمین میں چھپاوا اس کو بھی آپ نے ظاہر کرنے توسط ٹھیک ہے غولو ماتن غولو ماتن اور میم کو پکڑ کے اور پھر آپ نے اس کو سٹریچ کرنے غولو ماتن وراعدن ورا وراعدن آئین کا توسط شو کرنے وراعدن 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 اس کو نہ ہم نے کل 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 کرنے نہ جھٹکا دینے ٹھیک ہے نہ سختی کرنے نرمی سے وراعدن وراعدن وبرقن بارو 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 راکت وسا شو کرنے را موٹا بھی ہے وبرقن وبر 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 باری کے وبرقن وبرقن اوکا سوئی بن او اوکا سوئی بن سو 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 اوکا سوئی بن من السمائی فیہی فیہی ظلمات ظلو ظلو ظلمات ظلمات وراعدن 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 وبر 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 ٹھیک ہے ایسے کہتے ہیں اب یہاں سے یہاں تک ہم اس کو جوڑ لیتے ہیں ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں اور سانس ہم کھینچیں گے ٹھیک ہے سانس کھینچ کے پھر سے پریکٹس کریں گے اوکا سوئی بن من السمائی فیہی ظلمات وراعدن وبر وبر اور قاف پہ ہم نے کیا کیا ہے اس کو سکون دے دیا تو موٹا قل کل ہوگا وبر وبر ٹھیک ہے وبر وبر ٹھیک ہے تو سکون ہوگے موٹا اس کا کل کل آ جائے گا ٹھیک ہے نیکس ٹیم پڑھیں گے یجعلون یج 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 ٹھیک ہے اس میں جی میں کل کل ہے اور دونوں باری کے اور آئین بھی آگے باری کے اور آئین پہ کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاس فتح ہے وہاں پہ ایک کاؤنٹ کے لیے جبڑہ کھولے گا یاد رکھیے گا ٹھیک ہے آواز اوپر جائے گی کاؤنٹ کے لیے کسرہ کے لیے نیچے جاتی کاؤنٹ کے لیے دمہ کے لیے گول ہوتی ہے ویجعلون 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 یعنی مقصد کیا ہے مو بند نہیں رکھنا ٹھیک ہے حرکت کی مطابق ہم نے ادائیگی کرنی ہے اصابعہم اصابعہم ہمزہ فتح ہے اے او نہیں پڑھنا اصابعہم اصابعہم ہو کے کیا کرنے ہے ہو پہ ہاک کاؤنٹ پکڑ کے گھولائی دینی اور میم پہ آپ نے آ کے مکمل ہونٹو کے خوش خصے کو بند کرنے ہے سکون ہے نا اصابعہم ہم ہو ہم اصابعہم 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 فی 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 کو سٹریچ اس وقت کریں گے اس پہ جو ماک دیا ہے مد کا جس کا ملوہ ہے اس کو سٹریچ کرنے ہیں اگر ہم روانی کر رہے ہوں گے اور حمزہ کو اس کے ساتھ جوڑ رہیں گے کیونکہ وہ الگ الگ پڑھیں تو اس کو مد اصلی کی طرح پڑھا جائے گے اس وقت فی آزانیہم آزانیہم مد بدل ہے کیونکہ جو مد لیٹر ہے حمزہ کے آواز کو سٹریچ کر رہے ہیں تو دو کاؤنٹ کے لئے آواز اوپر جائے گے اور یہاں پہ ذا کیا ہے یہ بھی علف مدہ ہمارے پاس بن رہا ہے اور یہاں مد بدل ہے علف مدہ کی در دو کاؤنٹ سے کھینچے گے آزانیہم آزانیہم اب دیکھیں میم کے آواز ہم ہم ایک کاؤنٹ کے لئے آزانیہم ذا کا مخرج اپنے مخرج سے ادا ہوگا اور ہمارے جو ٹپ آو در ٹنگ ہے سامنے فرنٹ کے دو اوپر کے جو سنایہ علیہ ہے اس کے جو ایجز ہے نا جو یہاں پہ اس کے ٹپس پہ آکے ہمارے زبان کی نوک لگے گی ٹھیک ہے یعنی ٹپ ٹو ٹپ کہنا چاہیے آزانیہم 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 یجعلونا یجعلونا نون فتھنا یجعلونا عصابعہم فی 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 اگر ہمیں سٹریچ کروں گی روانی کروں گی تو میں پڑھوں گی فی آزانیہم فی آزانیہم ٹھیک ہے پھر آگے ہیں میم کسرمین نون فتھنا مینہ 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 کیونکہ الگ پڑھ رہے ہوں ابھی جور نہیں رہی ہیں ٹھیک اف سو اف سو او سو نہیں پڑھیں گے اے ان سو ہے ٹھیک اور دو سو دیں اے سو سو اف ٹھیک ہے اف سو اف سو اور کھینچیں گے نہیں سٹریچ نہیں کرنا اپنے سے موٹائی اس کی شوکہ نہیں ٹھیک ہے مینہ سو مینہ سو اف سو اف سو اف سو اف سو اف آپ نے ایسے نہیں کرنا ایس سو یعنی کوئی ایک سو جو ہے وہ بھاریک نہیں ہوگا دونوں موٹے ہیں ٹھیک سو سو کے آواز آنی چاہیے اف سو اف سو اف سو واع ای واع ای اف سو واع ای مینہ سو واع ای مینہ سو واع ای این کسر ای قاف کسر ای یہ تھوڑا سا کیونکہ عین اور قاف یہ تھوڑا مشکل ہوگا تو عین کسر ای این کسر ای این کسر ای اپنے پیش قاف کسر ای قاف کسر ای نیچر موٹا کر کے باریک نہیں کرنا ٹھیک ہے ای 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 اص اص واع ای مینہ اص واع ای ای ہذارو ہذارو ہا باریک ہذارو 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 الموت المو مو کمپلیٹ رولنگ اف دلیب لیب سوگا ٹھیک ہے الموت 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 حذارو 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 ہذارو باریک ارام اٹھا حذارو الموت اور جب تا کو سکون دیا ہم نے تو اس کا ہم سمنے واضح کیا کیونکہ تا ہمیں شدہ ہے تو ہم سے ضروری ہے تا ہمیں پتہ چلے کہ کونسا لیٹ ہم جو ہیں وہ ادا کریں ہذارو ہذارو الموت ہذارو الموت ٹھیک ہے اس میں دوچشمی ہاں آپ لوگوں نے شامل نہیں کرنی ٹھیک ٹھ ٹھ کر کے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے ہذارو الموت یہ ہوا جو ہے آپ کے ہاتھ پہ فیل ہونی چاہئے ٹھیک ہے اچھا اب اس کو یہاں سے یہاں تک پڑھتے ٹھیک ہے سانس کھینچیں گے اچھا یہاں میں ایک چیز آپ لوگوں کو تانیے دیکھیں میم خالی نظر آ رہا ہے اور میم آگے مشدد ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہاں ہم تھا میم پہ سکون تھا اور دوسرا میم کسرا کے ساتھ تھا ٹھیک ہے اب یہ میم کیوں خالی رہ گیا کیونکہ یہ میم ادغام جو ہمارا مسلین ادغام سغیر کہلاتا ہے اس کے شرائط میں سے کہ آئیڈنٹیکل جب لیٹرز آ جاتے ہیں وہ مشددد ہو اور اس سے پہلے وہی میم خالی ہوتے اس کا مطلب ہے یہ مسلین کے ادغام سغیر ہے تین میم نہیں ہوتے تین نظر آتے ہیں ہیں دو یہ یہ میم اس کے اندر چلا گیا یہ لکھنے کا انداز ہے آذانیہم آذانیہم من الصواعیقی من الصواعیقی یہ ہے داروالماوت تو ہمس واضح کرنا ٹھیک اچھا اور یہ سمجھ میں آگیا آپ لوگ کانوں ٹھیک اچھا اسے اب کیسے پڑھیں گے وے لاؤ وے باریک ہے لاؤ لاؤ کیونکہ جو لام جلالہ ہے لاؤ لاؤ کا جو لام ہے اس سے پہلے ہمارے پاس فتح آ رہی ہے تو وہ موٹا ہوگا لیکن یہ والے ہا جو ہے ہو کے ساتھ اسے باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے ہو کر کے نہیں پڑھیں گے واللاؤ 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 والل والل واللاؤ واللاؤ محیطن 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 میں مو میں مکا پکڑیں گولائی دیں محیطن 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 بالکافرین محیطن محیطن اب ہم کیا کریں کیونکہ جوڑ ہیں تو ہم نے یہاں پہ ہم نے کون سا رول کرنا ہے بتائیں ذرا تنوین آ رہی ہے نا دو پیش کی تمہارے پاس اقلاب کا قائد ہے کیونکہ باہ رہا گئے محیطن بالکافرین اور را بھاری کی صدق رین ری کر کے موٹائی اور اسے نہیں دینی را کے نیچے کس رہا ہے اور نون سکون کیونکہ ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم نے پہلے بالکافرین پڑھا تھا ہم نے تو ہم نے اس کو یا مدہ کو ادا کیا تھا اب ہم کیا کریں سٹاک کر رہے ہیں تو ہمارے پاس مدعارد وقفی مدعارد لسکون بن رہے ہیں تو ہم نے فور کاؤنس اس کا رکھا ہے کہ ہم جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے اسے فور کاؤنس ہم نے پڑھنا ہے محیطم بالکافرین اور نون پہ سکون جا اس کا ہم نے ظاہر کرنے دوبارہ پڑھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ادغام ناکس ہو رہے ہیں دونوں جگہ 50% مو سے آواز آنی چاہیے 50% ناکس آنی چاہیے غلومی اور جو پہلا جو کیونکہ راہ مشلس میں نہیں کیا کیونکہ دغام ناکس ہو رہا ہے تو جو پہلا اس میں واو ہے وہ ہمارے پاس سکون کے ساتھ ہوگا دونوں صورتوں میں اور جو سکون کے ساتھ ہے اس پہ ہم نے گناہ شو کرنا ہے اور دوسرا جو ہے ہم نے واو فتح کے ساتھ سے اٹھانا ہے اور را جو ہے اس کو ہم نے اگنور نہیں کرنا کیونکہ اس کا توسط ہے وہ ہم نے شو کرنا ہے یہاں ہم نے سٹاپ کر دی پہلی آیت اب دوسری آیت جو ہے جو ہم پڑھیں گے وہ یہاں سے لے کے یہاں پہ جہاں پہ وقف جائز ہے یہاں تک موت جائے یہاں پہ ہم نے سٹاپ کرنا ہے تو جب ہم اس کو ہم شروع کریں گے اور یہاں پہ ہم نے لین بھی فور کاؤنس کا کرنا ہے کیونکہ مدعارللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اور اس کو بھی ہم نے مدعا علی السکون ہم نے کیا کیا فور کاؤنٹس ہم نے کیا ایک دفعہ اس کو اور پڑھ لیتے ہیں میری عادت ہے کہ میں ہر دفعہ جب یہ کرتی ہوں تو میں یہ سبحانہ ربکا رب العزت آپ لوگ بھی عادت ڈالیں کیونکہ کہتے ہیں جس نے صدق دل کے ساتھ پڑھا اس کے موں سے نکلا اس کے دل سے نکلا تو جنت اس پر کہتے ہیں واجب ہوگی مجھے یہ کسی میری سٹوڈنٹ نے بتایا تھا اور اس نے کہا وہ مجھے بتائے گی کہ کہاں کس حدیث میں اس نے یہ پڑھایا لیکن وہ اتفاق نہیں ہوا کہ وہ مجھے بتا سکے لیکن یہ ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ملے کہیں پہ تو ضرور مجھے بتائیے گا لیکن یہ عادت ڈالیں اپنے آپ کو یہ پڑھنے کی اچھا اب دوبارہ اس کو ایک دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر اسے مکمل کر لیتے ہیں اچھا اب ہم الگ الگ پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو دوبارہ پریکٹس کمپلیٹ رولنگ کریں گے لیب سکے ٹھیک ہے اور ہمزہ پہ باقاعدہ ہاتھ رکھیں یہاں پہ اقاس الحلقہ پر دو یاں ہیں اور یاک موٹا نہیں کریں گے اچھا اور کیونکہ ہر غنہ مشدد ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کو جو غنہ دیا تھا ماشاءاللہ اکمل غنہ دیا تھا اکمل گریٹ کا اگین اس پہ بھی سے زور دے رہی ہوں کہ ہم مت کے بعد یوری ہمزہ کو واضح نہیں کرتے تو ہمزہ ہم نے اپنے مخرے سے واضح کرنا ہے ٹھیک ہے اس سمائی اس سمائی فیہی فیہی ظو 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 ٹھیک ہے ظو ظو اب گو لائے دے مکمل گو لائے ظو ظو لومات ظو لومات ظو لومات و راعد و راعد و راعد و راعد را موٹی ہونے چھے را نہیں پڑھیں گے را پڑھیں گے و راعد و بر اور جب وقف کریں گے و بر و بر و ی جعلون ٹھیک ہے موٹا ہماری پاس قل کل ہونا چھے و بر ی جعلون ی جعلون اصابعہم اصابعہم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے حمزہ فتحہ ا اصابعہم بیع 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 اصابعہم هم هم فی آذانهم فی آذانهم من الصواعق اصو اصو حمزہ فتحہ اصو من الص من الصواعق صو 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 یاد رکھیں تو یہ پھر آپ کا موٹا عدا ہوگا ٹھیک ہے اگر اس انگلیش کا صو مخرج عربی کا تو یہ اسی طرح عدا ہوگا ٹھیک ہے من الصواعق عقی 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 حذر الموت الموت ٹھیک ہے تھ کر کے نہیں پڑھیں گے دو چشمیاں اس پیاد نہیں کریں واللہ 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 محیعتم محیعتم ملا کے پڑھیں گے ٹھیک ہے میم کی کیونکہ نون کو ہم پہلے میم سے بدلتے ہیں پھر میم کو ہم چھپاتے ہیں اقلاب کا قائدہ بعد میں اقلاب کا قائدہ بھی بدلتا ہے نا تو پہلے ہم نے کیا کہ قلب کا مطلب ہے الٹ پلٹ ہونا یا بدلنا تو نون کو پہلے میم سے بدل دیا ٹھیک ہے محیعتم بالکافیرین اقلاب قلب سے دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے تو یہاں نون کو میم سے بدلا پھر میم کیونکہ اسے باقا قرب حاصل ہے تو اس وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑے نرمی سے میم کے لئے اگر اس کا ایک کاؤنٹ پر ہم جائیں گے نا تو ام ہوگا ام لیکن جب اخفہ شفوی کرتے ہیں تو ہم جب اس کو ہم نے کہا نا محیعتم جب ہم یہ کہے تو اخفہ ہو گیا میم نرمی سے دونوں ہونٹوں کا اپس میں ملایا اور پھر ہمارے پاس یہ اخفہ شفوی میں اقلاب کا قائدہ جو اخفہ شفوی میں بدلتا ہے اس کے عدائیگی اس طرح ہوتا ہے دو کاؤنٹ کاملہ گریٹ کا ہوتا ہے محیعتم بالکافیرین ٹھیک ہے سبحانہ ربکا رب العزت عم ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اچھا جی اب دعائیں پڑھ لیتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں قرآن کے بعد یہ ہر دعا قبول ہوتی ہے ہمیشہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ساری امہ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں ٹھیک ہے سبحانہ ربکا رب العزت عم ما یصفون وسلام علی المرسلین مرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا السميع العليم وتب علينا انکا انتا التواب الرحیم اللہم جعلی القرآن ربع قلبي ونور صدری و جلاء حزنی و ذہاب همی و غمی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و توبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و لیکن و بحق تورو موسیقی